سو ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل فرنڈز میرا نام ہے سنیہ نباس اور آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرنڈز اگر آپ کا فیس بوک کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو آپ اسے کیسے دبارہ سے اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے فیس بوک کے ساتھ انسٹاگرام کو لنک کی ہے تو ایسے میرے پرنز اگر آپ کا فیس بوک کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو چکا ہے تو ساتھ اپکا فیس بوک کیا آپ کا فیس بوک کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوں تو سب سے پہلے تو جن پرسن نے اپنے فیس بوک کے ساتھ انسٹاگرام کو لنک کیا ہے تو وہ جلدی سے اسے انلینک کر دے جس سے کیا ہوگا Customer during hyp parenting انسٹرگرام اکاؤنٹ ڈیسیبل ہوتا ہے تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیسیبل ہونے سے بچ جائے گا دونوں میں پروبلم نہیں آئے گی تو یہی وجہ ہے اور اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ انسٹرگرام کے سال لنک ہے تو وہ دونوں ڈیسیبل ہو چکے ہیں کوئی بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے تو بس آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نیکنا ہے اس ویڈیو کا لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ دوبارہ سے اوپن ہوگا یا آپ ہی نہیں تو اگر آپ ہی جانا چاہتے ہیں تو بس آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کا لائک لائک کر دیکھ رہے ہیں ہماری ہوت سلافزائی جو جاتی ہے چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن پر پریس کر نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہاتھ آنے والی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے فرینڈ جان لیتے ہیں بینہ ٹھائی ایویسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈ جیسے ہم فیس بک کو لوگن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے پروبلم ہمارے یہ بتا رہے ہیں کنفرمی اور ایڈنٹیٹی اور گیٹر سٹارٹڈی کو آپشن آ رہے ہیں تو جیسے ہم گیٹر سٹارٹڈ پر کلک کرتے ہیں تو اس طریقے سے پیج اوپن ہو کر آ جاتا ہے یور اکاؤنٹ ہیس بین ڈیسیبل کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہو چکے آپ اس پروبلم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس پروبلم کو سولف کرنے کے لئے آپ نے کسی بھی بروزر کو اوپن کر لینا ہے بروزر کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے سرچ بار میں رائٹ کرنا ہے ریپورٹ آ لوگن ایشو تو جیسے آپ سرچ کریں گے تو نمبر ون پر آپ کے پاس یہ ویب سیڈ آجے گی فکسہ پروبلم فیس بوک ہیلپ سینٹر تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آئے گا آئی کاؤنٹ لوگن انٹو فیس بوک تو ایرو کی اوپشن پر کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو ایک ویب سیڈ دے دی جائے گی فیس بوک ایڈنٹٹی کے لیے تو یہاں پر آپ نے جو آپ کے فیس بوک اکاؤنٹ میں نمبر ڈالا تھا وہ نمبر یہاں پر رائٹ کر دینا ہے کر دیا ہے تو سرچ کی اوپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ ایک اکاؤنٹ is ڈی سیبل کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی سیبل ہے تو یہاں پر آپ نے ہیئر کی اوپشن پر کلک کر دینا ہے آپ نے لوگن اند پاسورڈ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ہیس طریقے سے آ جائے گا تو prolong bricks سلیٹ کر لینا ہے یہ سلوشن یا رہا نوٹ ورک تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو آپ کے پاس پروگرم آ رہی ہے جو ہم نے سوز کا نہیں ہے وہ رائٹ کر دینے کے خود سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں سوڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں بھی لنک پروائیڈ کر دوں گا تو وہاں سے بھی جا کر اسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں جانا ہے وہاں پر میں نے اس طریقے سے رائٹ کر دیا اور یہاں پر جو میں نے دور لگایا ہے تو یہاں پر فرینڈز آپ نے اپنی اکاؤنٹ کا نیم رائٹ کر دینا ہے اور اس سے سممیٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آپ کی رپورٹ جو آپ نے سینڈ کی ہے ہی سینٹر پر تو وہ سینڈ ہو چکی ہے آپ نے اس ویڈی کے نیچے ڈسکرپشن میں جانا ہے نمبر ون پر جو میں نے لینک دے رکھا ہے تو جیسے آپ اس لینک پر کلک کریں گے تو دریکس پیج پر آ جائیں گے تو پہلے تو ہم نے جو ایڈینٹیٹی کنفرم کیا وہ سینڈ کی رپورٹ تو اب نمبر ٹو پر جو ہمارے پاس انسٹرگرام ہمارا ڈیسیبل ہے جس کے وجہ سے فیس بوک بھی اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اب یہاں پر ہم نے رپورٹ کرنی ہے انسٹرگرام والوں کو تو جیسے آپ اس لینک پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے می انسٹرگرام اکاؤنٹ has been deactivated تو یہاں پر فرنڈز آپ نے اپنا فول نیم رائٹ کر دینا ہے نیچے آپ نے ای میل اڈریس انٹر کر دینا ہے جو آپ کے انسٹرگرام کا تھا تو یہاں پر نیچے دوبارہ آپ نے یوزر نیم رائٹ کر دینا ہے انسٹرگرام کا اور نیچے آپ نے اپنا نمبر انٹر کر دینا ہے جو آپ نے انٹر کیا تھا انسٹرگرام میں اور یہاں پر دوبارہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آ جانا ہے اور وہاں سے جا کر آپ نے کافی کر لینا ہے دوبارہ سے اسے کوپی کر کے یہاں پر لاکر پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر جو میں نے ڈوٹ لگائے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنی اسٹرگرام کا جو نیم ہے جو ڈیسیبل بتاتا ہے وہ یہاں پر رائٹ کر کے اسے سینڈ کر دینا ہے جیسے سینڈ کریں گے تو دوبارہ اپنے سوڈے کو نیچے ڈسکرپشن میں جانا ہے نمبر ٹو پر جو میں نے لنک دے دیا ہے تو آپ نے اس لنک پر کلک کرنے ہے ڈریکٹ اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے مئی پرسنل اکاؤنٹ والس دیسیبل تو یہاں پر آپ نے اپنا جس ای میل سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرتے تھے تو یہاں پر آپ نے ای میل انٹر کر دینا ہے یا نیچے آپ نے فول نیم رائٹ کر دینا ہے اور یہ نیچے فرنڈ یور آئی ڈی کا اپشن ہے تو چوز فائل پر کلک کر کے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ پین کارڈ یا پھر آدار کارڈ دوبارہ آپ نے اس وڈے کے نیچے ڈیسکریپشن میں جانا ہے نمبر 3 پر جو میں نے لنک دے دیا ہے پر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنا ای میل ایڈرس انٹر کر دینا ہے اور نیچے جو آپ کے پاس ایشو آ رہا ہے وہ آپ نے دوبارہ اس وڈے کے نیچے ڈیسکریپشن سے جا کر کافی کر لینا ہے یہاں پر بھی جا کر اسے دوبارہ سیم وہی کافی کر کے یہاں پر نیچے آپ کے پاس چوز سائل کا اپشن آ رہا ہوگا تو یہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیسیبل ہے اور ویزٹ کرے انسٹرگرام اس کی پیک بنا کر چوز سائل پر کلک کر کے آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے نیچے اپشن آئے گا پلیز کنفرم دیو فیج تو سمیٹ دس فارم تو آپ نے مائی پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر رائٹ کر دینا ہے جو آپ کا فول نیم ہے وہ رائٹ کر دینا ہے جو آپ کی اکاؤنٹ کا ہے تو آپ نے اسے سینڈ کر دینا ہے تو اس طریقے سے فرینڈز کر لینا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے ایک ویک میں اوپن ہو جائے یا پھر ایک منت میں لیکن اوپن ہو جائے گا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا کونسا اکاؤنٹ اوپن ہوگا یا پھر نہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لاسٹ میں بتاؤں گا تو فرینڈز اگر آپ کا یہ سب کچھ فل کرنے کے بعد سینڈ ہوتا ہے ہی رپورٹ سینڈ ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ٹائم لگے گا لیکن اوپن ہو جائے گا لیکن اگر اس طریقے سے آپ مکمل فول سٹیپ فولو کرتے ہیں اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد جیسے سمیٹ پر کلک کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں تو سینڈ نہیں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پروبلم آتی ہے تو ایسے میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کی رپورٹ سینڈ نہیں ہوگی تو آپ کا اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں ہوگا اگر آپ کی رپورٹ سینڈ ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور رپورٹ اس وقت سینڈ نہیں ہوتی ہے جب آپ کا اکاؤنٹ مکمل طور پر ڈلیڈ ہو جاتا ہے تو فرنز ہی آپ کو پتا چل جا ہوگا